اسلام علیکم پچھلی ویڈیو میں ہم نے سکھا تھا کہ ہم اپنا فیس بک پیج کریٹ کیسے کرتے ہیں اس کی تھوڑی بہت سیٹنگ کیسے کرتے ہیں بیسک سیٹنگ جو ہم نے وہ سکھی دی آج کی ویڈیو کے اندر ہم یہ سکھیں گے کہ ہمیں فیس بک کریٹر سٹوڈیو کو جوائن کیسے کرنا ہوتا ہے اور اس میں کیا کیا آپشنز ہوتے ہیں ان ساری چیزوں کو سمجھنا ہے مونیٹائز کیسے کہاں پر شو ہوتا ہے ہماری ارننگ کہاں پر شو ہوتی ہے ہماری ویڈیوز کا کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ مونیٹائز ہے یا نہیں ہے اور ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم کبر کریں گے تو یہاں پر اگر آپ لوگ گوگل پر آجائیں اور گوگل پر سرچ کریں کریٹر سٹوڈیو فیس بک تو آپ لوگوں کے سامنے یہاں پر یہ فس پر یہ ایک لنک آجے گا اس پر کلک کریں گے اور اگر تو آپ کا کوئی پیج وغیرہ مونیٹائز ہوا ہوا اور آپ نے آلڈی اس کو جوائن کیا ہوا تو آپ کے سامنے ڈریکٹ اس طرح سے انٹر فیس آجے گا لیکن ہے جب آپ فرس ٹیم آئیں گے تو آپ لوگوں کے سامنے کافی زیادہ آپشنز آئیں گے جن کو آپ نیکسٹ نیکسٹ کر کے اس کو جوائن کر لیں گے اور جیسے کی آپ انٹر ہوں گے تو آپ لوگوں کے سامنے اس طرح سے انٹر فیس آجا ہوگا اگر آپ کا ایک پیج ہے دو ہے تین ہے پانچ ہے دس ہے جتنے بھی پیجز ہیں وہ یہاں پر شو ہو رہے ہوں گے آپ ایک پیج بھی اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہو اگر ایک پیج کی رپورٹ وغیرہ دیکھنا چاہتے ہو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی ریسنٹ سیون ڈے کی جو ویڈیوز ہوں گی وہ یہاں پر شو ہو رہی ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ کی جو ارننگ ہوتی ہے لاسٹ سیون ڈے کی وہ یہاں پر شو ہو رہی ہوتی ہے اس کو آپ مزید چیک کر سکتے ہو یہاں پر آپ کی مکمل جو last seven day کی ریپورٹ ہوتی ہے view کتنا آیا ہے ویڈیو کا watch time کتنا آیا ہے followers کتنے آئے ہیں engagement کتنی ہوئی ہے یہ ساری چیزیں یہاں پر شوہ رہی ہوتی ہیں اور یہاں پر اگر آپ home پر ہی دیکھیں تو یہاں پر اگر آپ کوئی post وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے کرتے ہیں story وغیرہ لگانا چاہتے ہیں اپنے page پر تو وہ یہاں سے ویڈیو اپلوڈ کرنا چاہتے ہو تو وہ یہاں سے اور اگر live جانا چاہتے ہو تو وہ یہاں سے آپ کریں گے اس کے بعد فرینز یہاں پر دوسرے نمبر پر آ جاتا ہے content library اس پر آپ click کریں گے تو یہاں پر وہی چیزیں آپ نے جو اپلوڈ کی ہیں آپ کی postیں آپ کی publish postیں آپ کی publish ویڈیوز schedule ویڈیوز draft ویڈیوز expire ویڈیو expiring ویڈیوز مطلب آپ کسی ویڈیو کا private کر رہے ہو یا draft میں رکھا ہوا ہے یا schedule پر لگایا ہوا مطلب آپ نے اس کو اپلوڈ کیا اپلوڈ کرنے کے بعد آپ کہتے ہو کہ یار اس کو میں تین دن کے بعد publish کروں گا تو وہ یہاں پر آ گئی جو publish ویڈیوز ہوں گی وہ یہاں پر آ جیں گے اور all post جس میں ویڈیوز images سارا کچھ ہوگا یہ یہ کہلے کہ یہ سارا draft والی schedule والی expire والی اور publish والی ساری کی ساری یہاں پر شو ہو رہی ہوں گی اس کے بعد یہاں نیچے باری باری یہ ساری چیزیں بھی ہیں series clips post time line playlist ویڈیوز یہ سارا کچھ آ جاتا ہے اس کے بعد نیچے آ جاتا ہے analytic جیسے ہمارے youtube کے اندر analytic ہوتا ہے جہاں پر ہمیں سارا کا سارا چیزیں شو ہو رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے page پر جو traffic آ رہی ہے وہ organic ہے کتنے view آئے ہیں کتنے likes آئے ہیں کتنا watch time ملا وہ سارا کچھ یہاں پر شو ہو رہا ہوتا ہے اب یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہاں ہمیں جو ہے October 6-12 مطلب 7 دنوں کی report دے رہا ہے 1.1 million view ہیں اس کے علاوہ جو watch time وہ یہ ہے اس کے علاوہ جو ویڈیو view ہے مطلب 3 second کا وہ یہاں پر یہاں رہا ہے engagement اتنی آ رہی ہے net follower اتنے آ رہے ہیں اور یہاں پر یہ نیچے سارا کچھ شو کروا رہا ہے کہ organic کتنے ہیں اور paid کتنے ہیں مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے paid پر اگر سارا کا سارا organic آ رہا ہے تو وہ سب سے best ہو جاتا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ just post سے جو آئے گیا وہ اتنے آئے ہیں share سے جو آئے ہیں وہ اتنے آئے ہیں اس کے علاوہ جو followers لوگ کر رہے ہیں وہ اتنے گئے ہیں no followers اتنے گئے ہیں ویڈیو اتنی live اتنی وہ سارا کچھ اور یہاں پر یہ aesthetic شو ہو رہا ہے نیچے آ جائیں گے تو یہاں پر آپ کی top ویڈیوز جو ہیں وہ شو ہو رہی ہوں گی مطلب جنہوں نے بہت اچھے view لیے ہیں وہ والی ویڈیوز یہاں پر شو ہو رہی ہوں گی جن کے یہاں پر view آگئے یہاں پر watch time آگیا یہاں پر engagement آگئی کہ کیا percentage جاری ہے engagement کی ہوگی ہوگیا اس کے بعد یہاں پر یہ loyalty آگئی اس پر click کریں گے آپ لوگ یہاں پر آپ کی followers کی activity شو ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ کے کتنے followers ہیں کتنے last 7 day میں کتنے followers آئے complete followers کتنے ہیں وہ ساری چیزیں یہاں پر شو ہو رہی ہوں گی اور یہاں پر آپ لوگوں کی report وغیرہ ساری شو ہو رہی ہوں گی returning ویڈیو کتنی ہیں review review ویڈیو کتنی ہیں یہاں پر آپ کی پھر وہی آگئی کہ top videos by returning viewer مطلب top videos یہاں پر آگئی پھر نیچے اس کے بعد یہاں پر یہ جتنا نیچے آپ کرتے جائیں گے آپ کی top ویڈیو جو ہے وہ شو کرتا چلا جائے گا اس کے بعد audience پر click کریں تو یہاں پر آپ کے جتنے بھی user ہیں جنہوں نے like کیا بتا رہا ہے اس کے بعد interest ان کو کس کس چیز میں ہے وہ یہاں پر بتا رہا ہے یہاں پر یہی ساری کی ساری report آ جاتی ہے اس کے بعد یہاں پر retention پر click کریں گے یہاں پر آپ لوگوں کو retention پر اگر click کرتے تو یہاں پر آپ کے coming form ان کے بارے میں بتا رہا ہے کہ followers کتنے shares کتنے recommendation میں کتنے percent ڈالی گئی ہے view یہاں پر one minute one million تک آ گیا every time یہاں پر بتا رہا ہے کہ watch time کا کیا ہے اس کے بعد یہاں پر یہ کتنے view کتنے second تک دیکھی جاری ہے ویڈیو اس حساب سے یہ سارا بتا رہا ہے اور پھر نیچے وہی top ویڈیوز آ گئی اوکی ہو گیا اس کے بعد یہاں پر earning والے section پر click کرتے تو یہاں پر آپ لوگوں کی earning show کر رہا ہوگا جو last seven day کی show کر رہا ہے اس کے بعد یہاں پر earning میں آجائے تو یہاں پر آپ لوگوں کی earning show کر رہا ہے جو last seven day کی show کر رہا ہے اس کے بعد یہاں پر rpm بڑھا رہا ہے یہاں پر rpm اصل میں یہاں پر میرا low اس لیے ہے کیونکہ ہماری جو earning ہو رہی ہے وہ ساری کی ساری انڈیا اور پاکستان سے ہو رہی ہے آپ اگر ایدر کنٹریز کو target کروگے تو آپ لوگ حساب لگا سکتے ہیں اگر مجھے 1.1 million پر یہ earning شو کر رہا ہے اور اگر آپ کو 1.1 million view ملتے تو ایک ایک ازار پلس ڈالر بھی earning کر سکتے ہیں depend کرتا rpm پر مطلب آپ کی earning ہے نا وہ بنتی ہی ساری UK USA کی پاکستان اور انڈیا میں تو بس ایسے سمجھ لے کے دھکے ہی ہیں لیکن پھر بھی نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے اس کے بعد یہاں پر یہ سٹیم ایڈ آف ہے ناٹ ایلیگیبل فور ایڈ وہ سارا کچھ یہاں پر شوکر بار ہے اس کے بعد یہاں پر تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو یہاں پر آپ آپ کی ویڈیو پر کس ویڈیو پر اچھا ملا ہے مطلب 2.3 ڈالر مطلب ڈائی ڈالر کا ایسے سمجھے سپیہ ملا ہے ایڈ 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 ارننگ جو آئی ہے وہ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ 36 اشاریہ 97 مطلب 97 ڈالر 37 ڈالر جو ہے مجھے ایک ویڈیو سے ارننگ ہوگی ہے اور یہ چلتی رہتی ہے اور ارننگ بھی ہوتی رہتی ہے ایسا نہیں ہے کہ ارننگ نہیں بس یہ ایک بار چلی تو چلی نہیں بھئی یہاں پر نیچے بھی دیکھ سکتے ہیں ساتھ اشاریہ کچھ یہ ساری کی ساری ویڈیوز ہوں گی جو ٹاپ ہوں گی وہ بھی ساری کی ساری ڈیٹیل یہاں پر ٹاپ پیجز بھی کر سکتے ہیں اوکی ہو گیا اس کے بعد یہاں پر آگئے جی سٹوریز پر فارمرس کا اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں یہاں پر ان بوکس وغیرہ آگیا پھر یہاں پر نیچے منیٹیزیشن ٹیب آگئی تو یہاں پر منیٹیزیشن والے ٹیب کے اندر آکے آپ لوگوں کو سامنے اس طرح سے انٹرپیس آئے گا یہاں پر آپ لوگوں کی وہی ارننگ وغیرہ شو ہو رہی ہے سارا کچھ اس کے بعد ان سٹریم ایڈ کے جو ہے وہ سارا کچھ ڈیٹیل وغیرہ یہاں پر آپ کو شو ہو رہی ہوگی کس ویڈیو پر آپ کو کتنی ارننگ ہوئی کتنے ویو آئے وہ سارا کچھ یہاں پر آپ کی ویڈیوز پر یہاں پر آپ کو شو ہو رہا ہوگا اس کے بعد برینڈ کولیبریشن وہ آپ کو میں نے بتایا بھی میں اگر آپ کے پیل پر کوئی بھی پالیسی ایشو ہوا وہ یہاں پر آپ کو شو ہو رہا ہوگا اس کے بعد یہاں پر کریٹیو ٹول کے اندر آپ اگر آپ لوگ کلیک کریں تو یہاں پر آپ کو لائیو ڈیش بورڈ آ گیا ساؤنڈ کولیکشن جو مہن چیز ہے آپ لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ زبیر بھائی ہم مختلف جگہوں سے ویڈیوز ہو لیں گے لیکن اس کے اندر بیک گراؤن میں کوئی ساؤنڈ وغیرہ اگر ہم یوٹیوب والا یوز کرتے تو بھئی یوٹیوب والا یوز کریں گے تو ڈیریکٹ کوپی رائٹ آئے گا آپ لوگوں کو یہاں پر ساؤنڈ کولیکشن میں آکے یہاں پر اپنے ساؤنڈ جو ہیں وہ چوز کرنے اور ان کو ڈانلوڈ کر کے ان کو اپنی ویڈیوز کے اندر یوز کرنا ہے یہ نون کپی رائٹ ساؤنڈ ہے اور یہ نون کپی رائٹ میوز ہے کہ یہاں پر آپ کا جس ٹاپک کی بھی ویڈیو ہوگی آپ نے اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ یہاں سے میوزک ڈانلوڈ کر لینا ہے ڈانلوڈ کرنے کے بعد اس کو اپنے ویڈیو میں یوز کر سکتے ہو یہاں پر یہ سیٹم وغیرہ آگئی سو یہ تھا اس کا کریٹر سٹوڈیو کا سمپل سا انٹر فیس جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ انٹروڈیوز کروانا بہت زیادہ ضروری تھا تاکہ آنے والے ٹائم میں آپ کو یہ چیز کی سمجھ ہو اس ٹول کا کیا بنیفیٹا اور اس والے آپشن کا کیا فائدہ ہے سو اب ہم نیکسٹ ویڈیو کے اندر یہ سیکھیں گے کہ ہم اپنی ویڈیو لیں گے کہاں سے اس کو ایڈیٹ کیسے کریں گے پہلی ویڈیو پر آپ کا ریسپونس تھوڑا سا لیٹ ملا ہے لیکن مل گیا ہے لیکن آج کی ویڈیو پر بھی آپ کو وہی کہوں گا کہ پانچ سو لائک کا ٹارگٹ ہے اور آٹھ ہزار ویڈیو کا ٹارگٹ ہے جیسے یہ آٹھ ہزار پورے ہوں گے میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم یہی دیکھیں گے کہ ہمیں ویڈیوز کہاں سے لینی ہے ان کو ایڈیٹ کیسے کرنا ہے اور وہ کونسی ویڈیوز ہوں گی جن کو ہم بغیر ایڈیٹ کی اپلوڈ کر سکتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اور بھی کچھ ٹیپس اور ٹریکس ہوں گے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دعاوں بیاد رکھیں اللہ حافظ